ملک میں تفریح مقامات کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ ٹریفک کی بہارے بھی مرحلہ وار ہوگی ہولام حسین نقوی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں کرونا وائرس نے تقریباً دنیا بھر میں نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے آسٹریا بھر میں جزوی لاکڈاؤن وفاقی حکومت آسٹریا مرحلہ وار لاکڈاؤن میں نرمی کا اندھیہ بھی دے چکی ہے لیکن ابھی پارکوں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن سڑکوں پر ٹریفک کی روانگی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے دارالحکومت ویانہ میں دو ڈسٹرک میں واقعے پراتر میں نصب بچوں کے کھیلنے والے جھولے ابھی بچوں کی آمد کے منتظر ہیں جو ہی موسم کچھ گرم ہوا تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے پارک بند ہونے کی وجہ سے پراتر کے اقب میں چار کلومیٹر لمبی سڑک پر عوام کا رش لوگ اپنی فیملیوں کے ہمراہ سیکلنگ کرتے اور پیدل واق کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہیں پر معذور افراد بھی اپنی سیکل پر اور ننے منے بچے بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کچھ سڑک کنارے بیڈمنٹن بھی کھیلتے رہے رونا وائرس نے پارکوں کی رونکوں کو بھی ختم کر کے رکھ دیا ہے امید ہے جلد رونکیں بحال ہوں گی سید غلام حسین نکوی نمائندہ 24 نیوز ویانہ آسٹریا